یارے بچوں آج میں جو آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے ذہانت صدیوں پرانی بات ہے ملک یون پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ رحم اور انصاف پسند تھا اپنی رایہ کا بہت حیاء رکھتا تھا وہ اسی ملکوں سے اچھے تعلقات تھے وہ جنگ و جدل سے بھی پرحیس کرتا تھا بادشاہ کی طرح شہزادے میں رایہ کا بہت حیاء رکھتے تھے ایک دن ملکہ کا ہیرے جہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا محل کے داروگے نے بہت کوشش کی ہار مل جائے مگر ہار نہ ملا اس نے نام کا اعلان بھی کیا مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا آخر کار معاملہ بادشاہ تک پہنچا اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکڑوں خدمتوں گاروں پر بھروسہ ہے مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک ہرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں کوئی ایسے ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈونڈ کر دے ہم اسے مالا مال کر دیں گے بہت سے لوگ آئے انہوں نے نوکڑوں خدموں سے پوچھ کچھ کی مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا ایک دن دربار لگا ہوا تھا ایک آدمی ایک گھدے پکڑے دربار میں آیا بادشاہ اسلامت یہ جادوی آپ کا ہار ڈونڈ کر دے گا اب بزر نے کہا مگر کیسے بادشاہ نے ہیرانگی سے پوچھا وہ ایسے بادشاہ اسلامت سب نوکڑ ہادم ہادمائے باری باری اس کے دم کو ہاتھ لگائیں گی جو نہیں ہار چڑانے والا ہاتھ لگائے گا یہ دھینچو دھینچو کرنے لگے گا سارے درباری ہیران ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں ہار سے گرس ہے اب بزر نے تو دو ہیمے لگانے کا کہا ایک ہیمے میں گدہ بان دیا اور دوسرے ہیمے میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا اب سب نوکڑ ہادموں کو حکم دیا کہ وہ گدے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد بعد اس ہیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائیں سب باری باری گدے والے ہیمے سے ہوتے ہوئے گدے کی دم کو ہاتھ لگاتے دوسرے ہیمے میں داہل ہوتے گئے اب بزر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگتا اور باہر جانے کی اجازت دیتا نوکڑ ہادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سونگتے ہیں انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ہادم کو پکڑا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے آپ کا چور اس نے مرکہ صاحب کا ہاتھ چڑایا ہے سب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا وہ بادشاہ کی قدموں میں گر پڑا بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں میں لالش میں پڑ گیا تھا میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو زر سے پوچھا تم نے بڑی آسانی سے چور کو پکڑ لیا یہ کیسے ممکن ہے کیا گدے نے تیری مدد کی ابو زر نے مسکراتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میرے گدے میں کوئی ایسے کوائلٹی نہیں گدا تو گدا ہوتا ہے میں نے اس کے دم پر تیز ہشبو لگائی تھی اور مشہور کیا تھا کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا وہ بولنے لگے گا باقی صاحب نے گدے کے دم کو ہاتھ لگایا چونکہ یہ چور تھا اس نے ہاتھ نہیں لگایا نہ اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی بس میں نے پہچان لیا یہی چور ہے اتنے میں وہ نوکر ہار لے آیا اس نے بادشاہ کو دیا بادشاہ نے حسب وعدہ ابو زر کو ڈھیر و انام دیا پیارے بچوں اگر آپ کو اور مزید اچھی اچھی کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب